یہ کہا ہے کہ پاکستان کو ای ایو کی جانب سے جو ہتھیار مہیا کیے جاتے ہیں ہتھیار پروائیڈ کیے جاتے ہیں ان پر بین لگا دیا جائے اور مکمل طور پر بین لگا دیا جائے انڈیا کی طرف سے ہم یہ کہتے تھے کہ ہم انڈیا اسپیسیف گئے ہیں اب یہ خیال چھوڑ دیں اب تو یہ دنیا آپ کو چیلنج کر رہی ہے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بھئی آپ ایڈپی طاقت ہیں اور آپ کو دنیاوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ کو اپنے ہوش کے ناکھون لے اور آپ کو آپ آپ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں جو اگر آپ کے دماغ خراب اگر یہ دماغ اتنا خراب ہے کچھ جو سے مرنے کے مراز یہ ہے کہ بھئی اگر آپ پابندی لگائیں گے تو ہم بھی پابندی لگائیں گے آپ کے ہم ساری مسنو سماس پہ پابندی لگائیں گے کیا ہوں گا ہمارے پر آپ میں روٹی چاہیے دازچ چاہیے ہمارے پاس ملتی ہے ہم مل بنا لیں گے نہیں بنا دیں گے گھروں میں بھائے گے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے تمہارے سامان تائشن ہمارے سارے سارے چیزوں میں پابندی لگا دیں گے جو اور ہر چیز پا tails پا پابندی لگا دیں گے ان کی بھارت اٹھائے گا ای ایو کا فائدہ ان کی ایو میرن او یونین تو دوستو اگر آپ کو مین ویڈ دیکھنا تو سیدھا اتنا ویڈیو سکپ کرو سیدھے ویڈیو کی میند بھاگ پر پہنچو تو اس ویڈیو میں پاکستانی پترکاروں کا ریاکشن ہے ایو کے لے کر اور ایو میں جو فرانس ابھی ایک لیڈ کر رہا ہے تو اس کو لے کر ریاکشن اور فرانس اور بھارت کے رستے کیسے آپ کو بھی پتہ ہے رفیل بیمان ہم سے ان سے خریدا ہے اور ہمارے ان سے کافی اچھے رستے ہیں اور پاکستان کے کس طریقے کے رستے ہیں فرانس سے آپ کو پتہ ہوگا حال فلال میں دنگیں فساد ہوئے ہیں فرانس میں ایٹم بم تک مارنے کی بات کہی گئی تھی وہ بھی اس کلپ میں میں نے ڈالا ہے چاچا کا ویڈیو تو چلی دوستو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پیشل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا بھارت نے یہ قدم اس لیے اٹھایا ہے کہ یہ ایک بہت ہی گولڈن چانس انڈیا کے لیے اس لیے تھا کیونکہ فرانس کو ابھی ہی فورٹین ایئرز میں فرس ٹائم ایئو کی ایئو کانسل کی پریزیڈنسی ملی ہے فرانس جو ہے وہ فورٹین ایئرز میں فرس ٹائم ایئو کانسل کا پریزیڈنٹ بنا ہے اب اس کے پاس بہت سے ایسے رائٹس ہوں گے جن کو وہ استعمال کرتے ہوئے بہت کچھ کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ جانتے ہیں کہ فرانس اور پاکستان کے جو ریلیشنس ہیں وہ کافی خراب رہ چکے ہیں اگر آپ ریسنٹ پاس میں دیکھئے تو ٹی ایل پی نے جو فرانس اور اس کے ایمبیسیڈر کو نکالنے کے لیے جو پروٹیسٹ کیے تھے پاکستان میں اس کے بعد اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ فرانس کے جو ایمبیسیڈرز تھے ان کی طرف سے وہاں کے پارلیمنٹ ایرز کی طرف سے کچھ اس طرح کی باتیں کی گئیں اور جواب دیا گیا پاکستان کو سوشل میڈیا پر ٹویٹس کے ذریعے یہاں سے کچھ پارلیمنٹ ایرینز نے جو ٹویٹس کی تھی ان کا بھی اس طرف سے جواب آیا یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کوئی ریلیشنس اتنے اچھے نہیں رہے اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے یہ سوال جو اٹھایا ہے کہ کیوں کہ ایک تو فرانس کے پاس پریسیڈنسی آگئی وہ یہ کر سکتا ہے اور وہ باقی تمام یورپین یونین جو ہے اس پر یہ دباؤ ڈال سکتا ہے ان کو پریشرائز کر سکتا ہے اگر یہ فیصلہ کر لے فرانس ایز ای پریسیڈنٹ کیونکہ اس وقت پریسیڈنسی اس کے پاس ہے تو وہ باقی یورپین یونین کو اس بات پر کائل کر سکتا ہے ان کو اس بات پر لا سکتا ہے کہ پاکستان کو جو بھی ہتیار وہاں سے فراہم کی جاتے ہیں ویپنز ان سب پر پابندی لگا دی جائے اور ان سب کو پھر وہ ماننا پڑے گا اس طریقے سے جتنا بھی یورپین یونین ہے وہ یہ پابندی جو پاکستان کے اوپر لگا دے گا اب انڈیا نے یہ سوال کب اٹھایا یہ میں آپ کو بتایا دیتی ہوں یہ ٹاکس ہوئی تھی آپ کہہ لیجے کہ ڈیفنس منسٹر لیول ٹاکس تھی ہیں جس میں کہ انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راجنات سنگھ نے فرانس کے ڈیفنس منسٹر کے سامنے یہ بات رکھی تھی اور ان کو یہ کہا تھا کہ یہ بات ہونی چاہیے اور یہ لاسٹ منسٹر کی بات ہے یعنی یہ کہ ڈیسمبر میں یہ ٹاکس ہوئی تھی اور اس دوران بھارت نے یہ سوال فرانس کے سامنے رکھا تھا اور ان ٹاکس کے دوران یہ ایک پوائنٹ بھی ڈسکس ہوا تھا کہ وہ یہ چاہتا ہے بھارت کہ یہ پابندی لگائی جائے اب انڈیا نے جو ریزنز رکھی ہیں جو لوجک اپنا وہاں پر بیان کیا ہے اور جو بتایا ہے کہ کس وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے ویسے تو ہم اس کو بہت مردبہ ڈسکس کر چکے ہیں لیکن ایک مردبہ پھر ہم اس کو ڈسکس کے لیے تھے کہ اس مردبہ بھی بھارت کا وہاں پر کہنا یہ تھا اور یہ کہنا ہے کہ انڈیا یہ اس لیے چاہتا ہے کیونکہ انڈیا خاص طور پر جمعہ و کشمیر کی بات کی گئی ہے بھارت کی طرف سے کہ وہاں پر جو دہشتگردی ہوتی ہے اس کے اوپر بھارت نے ایک مردبہ پھر پاکستان پر یہ الزام لگائے کہ کیونکہ پاکستان سے وہاں پر دہشتگردی کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ لائن آف کنٹرول پر کچھ جو ہتھیار ملے ہیں جو دہشتگرد ملے ہیں ان سے جو ہتھیار ملے ہیں وہ یورپین ساخت کے ہیں یعنی وہ یورپ سے ہی پروائیڈ کیے گئے تو کیونکہ پاکستان کو اٹلی کی طرف سے ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سب سے بڑا ڈیفنس سپورٹ پروائیڈر یورپین یونین کی طرف سے کوئی پاکستان کے لیے ہے تو وہ اٹلی ہے اٹلی کی طرف سے کافی ڈیفنس سپورٹ پاکستان کو ملتی ہے اگر ہم ویپنز کے طور پر یا ہتھیاروں کے طور پر بات کریں اگر میں آپ کو exactly بتاؤں گے 2018 میں یہ انکریز ہوا ہے 2017 کی نصبہ 2017 میں کہا جاتا ہے کہ جو اس کی ایکسپینڈیچرز یا آپ کاؤسٹ کہہ لیجے جو آتی تھی وہ یہ تھا جو بجٹ تھا اس کا دیفنس بجٹ جو کہ اٹلی کی طرف سے پاکستان کو سپورٹ کی جاتی تھی وہ تھی 194.15 ملین ڈالرز لیکن 2018 میں یہ 194 ملین سے بڑھ کر 762 ملین ڈالرز وہ ہو چکی ہے تو آبیسلی یہ بھی انڈیا کے جانتا ہے انڈیا اس کی نظر میں یہ بات ہے کہ اٹلی کی طرف سے پاکستان کو یہ سپورٹ کی جاتی ہے یا یہ آپ کہہ لیجے کہ دیفنس کے جو ہتھیار اپنے اس کے لیے وہ لیتا ہے پاکستان وہ اٹلی سے لیتا ہے تو یہ بھی ایک بات کہی گئی ہے کہ جو ہم بات کرے تھے کہ جو وہاں پر ہتھیار ملے ان کا کیونکہ وہ یورپین صاحب کے تھے تو اس وجہ سے بھی اس نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ان کے اوپر بین لگایا جائے کیونکہ وہاں سے جو ہتھیار ملتے ہیں وہ اس طرح کے ملتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان وہ تمام ہتھیار جو ان کنٹریز سے لیتا ہے اب اس میں یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اس سے پہلے پاسٹ میں بھی ای یو نے انڈیا کو یہ ایشورنس دی تھی یہ ایشور کروایا تھا کہ پاکستان کو جو ہتھیار دیے جاتے ہیں یا پاکستان یورپی یونین سے جو ہتھیار لیتا ہے ان کے پر پابندی لگائی جائے گی بین لگا دیا جائے گا پہلے بھی ایشورنس دی جا چکی ہے لیکن اب اس پر مکمل طور پر عمل درامت کیونکہ نہیں ہو سکا اور یورپی یونین نے یہ کہنے کے باوجود ایسا نہیں کر کے دکھایا تو پھر بھارت کو ایک مرتبہ پھر یہ سوال اٹھانا پڑا اس نے کہا کہ اگر پہلے یہ نہیں کیا تو اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا اب اگر آپ یہ تباہی بربادی کے طرف جا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ابتدہ ہو چکی ہے ختم نبوت کے باہر باملے میں کوئی سعودے بادی آپ سے نہیں ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وقت آگیا ہے کہ پاکستان کو یہ بات ثابت کرنے پڑے گی کہ ہم ایٹ میں طاقت ہیں اس طرح ہم یہ کہتے تھے کہ ہم انڈیا اسپیسیف گئے ہیں اب یہ خواہد چھوڑ دیں اب تو یہ دنیا آپ کو چیلنج کر رہی ہے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بھئی آپ ایٹ میں طاقت ہیں اور آپ کو دنیاوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ کو اپنے ہوش کے ناخون لے اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں جو اگر آپ کا دماغ خراب اگر یہ دماغ اتنا خراب ہے کچھ جس کے مرنے کے مراز یہ ہے کہ بھئی اگر آپ پابندی لگائیں گے تو ہم بھی پابندی لگائیں گے آپ کے ہم ساری مسنوعات پر پابندی لگا دیں گے کیا ہوگا ہمارے پاس ہمیں تو آپ روٹی چاہیے داز چاہیے ہمارے پاس ملتی ہے ہم بنا لیں گے نہیں بنا دیں گے گھروں میں کھا لیں گے کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے تمہارے سامانے سامانے تائش کی جو ہم تمہارے سارے سارے چیزوں میں پابندی لگا دیں گے یورپ کی ہر چیز پر پابندی لگا دیں گے ان کی چوکلٹ ہے چائے ہے کافی ہے کریم ہے سب پر پابندی لگا دیں ہم اپیل کرتے ہیں کہ سارے لوگ ان لوگوں کی یورپ کی ساری چیزوں کی پابندی بند کر دیں اور یہ ساری چیزیں جو آ رہے ہیں یورپ سے چیز آ رہا ہے سب بند کر دیں اور یہ ثابت کریں کہ ہم پاکستانی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم خود بھی بناتے ہیں اور جو نہیں بناتے وہ بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں گھر میں بنا سکتی ہے چیز ہمارے گھر میں بنتی ہے بیتی چیز بنے گی جو پنیر کہتے ہیں جسے دوز آتا ہے ہم دودھ آتا ہے یہ بھاگا آتا ہے دوسرے ٹائپے سب بند کرو ان کو ان کے دماغ دروس کرو سمجھتے یہ یہ ہے کہ دنیا ہماری جن میں سے چلتی ہے ہم لوگ چلاتے ہیں ہم سے پیسہ لے کہ تم لوگ چھین کر جاتے ہو تم لوگ جو ہے جو ہم انگلینڈ کی بات کر لو جو انگلینڈ دنیا بھر کا جو انڈیا جو تھا مغل امپار کے زمانے کے اندر ہم لوگ ہم معاشی توہ پر اتنے طاقتور تھے کہ تم جو ہے سارا سونہ ہمارا لے گئے تم ہمارا سارا ناج لے گئے تم ہمارے تمہیں کنگار کر گئے وہ ایک دن ہم بیان کریں گے کہ کیا کیا ہے تو ان ظالموں نے اور اس طرح فرانس نے کیا تمام جو تمام جو ہے افریقہ کے اندر ظلم اور بربیت کی ہے آج بھی ظلم اور بربیت کی ہے بادار گرم کر رکھا ہے اس فرانس نے اور جو ازیریہ میں کیا انہوں نے جو مراکو میں کیا انہوں نے جو آج نائجر میں کر رکھا ہے انہوں نے جو دوسرے ملکوں میں کر رکھا آج بھی ظلم کے جو ہے پاہر ڈھا رکھے ہیں ان لوگوں نے فرانس نے تو فرانس کے اندر سے جو اپنی تحریک اٹھ رہی ہے وہ تحریک بھی کافی ہے فرانس کو تباہی اس میکرن کو تباہ کرنے کے لیے وہ کافی ہے کیونکہ جو اب انہوں نے یہ جو کرونا وارث خلاف جو پامندیس خلاف جو انہوں نے مزارے کی ہیں وہ زور پکڑے گی اور ایسے ہی ہوتا ہے خدرت کا نظام جب وہ خدرت جوش بھی آتی ہے تو پھر ایسے ہی کرتی ہے جیسا کہ دنیا کہتے ہیں تباہ برباد کرتی آتی ہے ان ملکوں کو طے بالا کر دیتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں یہ میڈلیس میں بھی ان کے ان کے ابھی جو بیروز میں دباکا ہوتا اس میں ان ان کا بھی سب ان کا سپوائلٹ کیونکہ یہ لوگ دیکھئے آپ یہ دیکھئے جب سے انہوں نے کس نے کب سے کیا آپ نے جا کر گوہ پر یہ آگئے تھے پورٹگریز آگئے تھے فرانس کی لوگ جو ہیں جہاں پہنچتے تھے چلے جاتے افریقہ پر ایک طرف رکھ کر لیا تھا لندن نے تمام ایشہ کے طرف رکھ کر لیا تھا تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ وقت تائم ایک جیسا نہیں رہتا وقت اپنے آپ کو دھرائے گا اور آپ فکر نہ کریں جب آپ باتیں کرتے تھے اس کی بوسنیاں کی تو بوسنیاں میں جو دمانے میں ترکیش امپائر تھی وہ پھیل گئی تھی تمام یورپ میں آسریہ تک پہنچ گئی تھی آپ پر ہم وہ کامیاب نہیں ہو سکتے فرانس کے اوپر تو آپ ہو جائیں گے کیوں کیوں آپ فکر کرتے ہو اب فرانس کو تو ہمیں اب یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ فرانس کے ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے سٹارٹنگ میں دیکھا آلیا مہم کا ویڈیو آلیا مہم بتا رہی تھی کس طریقے سے اب ای ایو میں جو سچویشن بن رہی ہے فرانس کا فائدہ اٹھائے گا انڈیا اور آبیسلی اٹھانا بھی چاہیے کیونکہ آپ اگر آپ کا جو پڑوسی ہے آپ سے اس کی بنتی نہیں ہے تو آپ اس کو دنیا میں آئیسولیٹ کریں گے اس کو دنیا میں پرابلم کی ریٹ کرنے کے جو کرنے کی کوسس کریں گے اور کریں گے یہ تو آبیسلی ہمارا ایسا تو نہیں کہ ہر طریقے سے ہم کہ بل ایک ہی سولیشن ہے ید ان کو ہم ہر طریقے سے آئیسولیٹ کریں گے تو یہ جو بھارت کر رہا ہے میرے حساب سے تو بلکل صحیح ہے پاکستان کو اگر یوروپین یونین سے جو بھی پروڈکٹ ہیں یا ان کے جو پروڈکٹ وہاں پر بکھتے ہیں ان پر لگتی ہے پاوندیا یا یہ وہاں سے یہ کچھ ہتیار وغیرہ کے جو ایکیوپمنٹ ہیں جس کو مطلب لگتے ہوں گے ہتیار بنانے میں وہ اگر خریدتے ہیں ان پر لگتی ہے پاوندیا تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج والی چیز ہے یہ اور ایسا ہمیں کرنا چاہیے آپ نے سیکنڈ ویڈیو دیکھا چاچا کا چاچا دیکھ رہا ہے آپ کس طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم خود دہی بنا لیں گے ہم خود پانیر بنا لیں گے بائیکارڈ فرانس پروڈکٹ مطلب یہ فرانس سے مجھے لگتا نہیں ہے کہ خریدتے کیا ہوں گے یہ یہ پاکستان کی کس طریقے کے لوگ ہیں اور کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں یہ ایٹم بم کی دھمکی دی رہے ہیں یوروپین یونین کو ایٹم بم کی دھمکی دی رہے ہیں دوستو ویڈیو ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے